بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اکرام برہنہ ہو کر نہانا کیسا ہے حضرت امام ابو دعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کس کے سامنے کپڑے اتار سکتے ہیں اور کس کے سامنے نہیں اپنا سطر کس سے چھپا سکتے ہیں اور کس سے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں اتارو پھر پوچھا گیا کہ اگر مشترکہ جماعت ہو جب لوگ آپس میں ملے جلے بیٹھے ہو تو یعنی کوئی ننگا ہو یا کوئی کپڑوں میں تو فرمایا حتی المقدور چھپاؤ پھر پوچھا گیا اگر کوئی تنہائی میں ہو تو فرمایا لوگوں کی نسبت اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے شرم کی جائے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے نہ ہی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے اور ایک کپڑے میں دو مرد ننگے جمع نہ ہوں نہ ہی دو عورتیں ایک کپڑے میں ننگی جمع ہوں تنہائی میں بلا راز غسل کرنا مکروح تنزیحی ہے اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو جس نے تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے موسیقی 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 موسیقی